بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللو اور مختلف چیزوں کو منحوس کہنا یا منحوس سمجھنا بعض لوگ اللو کو منحوس سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جس مکان پر اللو بولتا ہے وہ اجار ہو جاتا ہے اس لیے کہ وہ منحوس ہیں حالانکہ یہ بالکل غلط ہے اللو منحوس نہیں ہے نہ اس کے بولنے سے کوئی جگہ اجار ہو جاتی ہے یاد رکھیں اللو جو بولتا ہے خدا کی یاد کرتا ہے کیا خدا کی یاد کرنے سے نحوس ست آتی ہے لا حول ولا قوت الا باللہ ہاں یہ ضرور ہے کہ اللو ایسی جگہ تلاش کرتا ہے جہاں تنہائی ہو اور اس کو کسی کا اندیشہ نہ رہے اس لیے وہ ویرانیوں یعنی اجڑی ہوئی جگہوں میں بیٹھتا ہے اب یہ دیکھئے کہ وہ اجڑی ہوئی جگہ کس وجہ سے اجار ہوئی اللو تو اجار ہونے کے بعد ہی آیا ہے اس لیے اس کی وجہ سے تو وہ جگہ اجار ہوئی نہیں بس وہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے اجار ہوئی ہے تو اب اجارنے والے ہمارے گناہ ہوئے نہ کہ اللو بس یہ اعتقاد کر لینا کہ بعض چیزوں میں نہوست ہے سراسر غلط ہے عام طور پر کہا جاتا ہے کہ اگر کسی کے مکان پر اللو بیٹھ جائے یا کوئی شخص اللو کو دیکھ لے تو اس پر مصیبتیں اور تباہیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں یہ محض توہم پرستی ہے جو کہ غلط ہے نہوست کا اسلام میں تصور نہیں البتہ اللو ویرانا چاہتا ہے جب کوئی قوم یا فرد اپنی بدعملیوں کی سبب اس کا مستحق ہو کہ اس پر تباہی نازل ہو تو اللو کا بولنا اس کی علامت ہو سکتا ہے اللو کو بولنا تباہی اور مصیبت کا سبب نہیں ہے بلکہ انسان کی بدعملیاں اس کا سبب ہیں بعض حضرات گھوڑوں وغیرہ کو منحوظ سمجھتے ہیں اس کی بھی کوئی اصل نہیں ہے یعنی یہ کوئی شرع چیز نہیں ہے یہ سب واہیات ہیں لوگوں کو اپنے ایوب دوسروں پر نظر آتے ہیں مصیبت تو آتی ہے اپنے گناہوں کی نہوست سے اور منصوب کر دیتے ہیں بے گناہ جانوروں کی طرف کہ فلان گھوڑا ایسا منحوظ آیا فلان بیل وغیرہ منحوظ آیا یا فلان جانور فلان وقت بولا اس لئے کام نہ ہوا یا اس کے بولنے سے وبا بیماری وغیرہ آئی یا بلی وغیرہ راستہ میں راستہ کٹ کر چلی گئی یہ بھی بدعقیدگی اور بدشگونی ہے بعض عورتیں کیلے کے درخت کو منحوظ سمجھتی ہیں یہ بھی بدعقیدگی اور بدشگونیگی شرعی چیز نہیں ہے مشہور ہے کہ زمین پر نمک گرا دینے سے قیامت کے دن پلکوں سے اٹھانا پڑے گا یہ بھی محض بے اصل ہے نیت یہ بھی مشہور ہے کہ اگر زمین پر کھولتا ہوا گرم پانی ڈال دیا جائے تو قیامت کے دن زمین بدلہ لے گی یہ بھی بے اصل ہے اس کے شرعی حیثیت کوئی نہیں ہے اسلام نہوست کا قائل نہیں البتہ نماز میں انگلیاں چٹکانا مقروح ہے اور نماز سے باہر بھی انگلیاں چٹکانا پسندیدہ نہیں ہے جب کسی شخص کو کسی کام میں نقصان ہوتا یا کسی مقصود میں ناکامی ہو جاتی ہے تو وہ یہ جملہ کہتا ہے کہ آج صبح و صویرے نہ جانے کس منحوس کی شکل دیکھی تھی جبکہ انسان صبح و صویرے بستر پر آنکھ کھلنے کے بعد سب سے پہلے اپنے گھر کے کسی فرد کی شکل دیکھتا ہے تو کیا گھر کا کوئی آدمی اس قدر منحوس ہو سکتا ہے کہ صرف اس کی شکل دیکھنے سے سارا دن نحوست میں گزر جائے اسلام میں نحوست کا تصور نہیں یہ مہت تہم پرستی ہے اکثر اوقات خاص خاص جگہوں میں بھی نحوست کا اعتقاد پایا جاتا ہے جو کہ جائز نہیں ہاں یہ اعتقاد جائز ہے کہ اس جگہ کی آب و ہوا اچھی نہیں اس لئے دوسری جگہ جہاں امراض کم ہوں اور سلسلہ واردلالت زیادہ ہو منتقل ہو جانا جائز ہے